ناظرین اکرام شگر کا مریض جو اور چنے کا آٹا استعمال کرے اس سے شگر کنٹرول رہے گی بیٹھ کر جاڑو لگانے والی عورتوں کو کبھی ریڑ کی ہڑی کی بیماری نہیں ہوتی اگر ہاتھ جال جائے تو فوراں متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ چھالے نہیں بنیں گے پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ اور آراند سے کھانا کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں ساتھ خجوریں روزانہ کھانے والا ہر قسم کے جادو وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی ہمیشہ پانچ قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہو پرجوش کھلے ذہن والے لوگ وصلہ افضائی کرنے والے شکر گزار اور پور اعتماد بادام کشمش اور کیلہ دودھ میں شامل کر کے پیو طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور کمزوری دور ہو جائے گی سانس کی تقریب ہو یا الرجی ادرک کی چائے پیو اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قبول رکھیں سری پائے اور دماغ طاقت کا خزانہ ہے رات کو سونے سے پہلے جو انسان آپ کے ذہن میں آیا وہی آپ کی خوشی یا غم کی وجہ ہے مچھر کو اوپوزیٹری بلڈ زیادہ پسند ہوتا ہے بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کھانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے بدن کو خوبصورت رکھنا ہے تو روزانہ نے ہر مو کھلی ہوا میں لمبے لمبے سانس لیں اور کچھ دیر چہل قدمی کریں پودینے کی ایک ٹینی ایک لٹر پانی میں اُبال لیں اور دن میں تین بار پیئیں میدے کی تیضابیت دور ہو جائے گی کیلہ کینسر سے بچاؤ کے لیے کافی مفید ہے ہر نماز کے بعد آتھوں کو چہرے پر پھیر لو چہرے پر کبھی کل مہا سے نہیں آئیں گے نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اپنے دانتوں کا ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو آر کھانے کے بعد کھلی کرو اور صبح شام مسواک کرو دانت پیلے ہوں یا دانت کا درد ہو انگارے کی بج ہوئی راک میں تھوڑا سا نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگا دیں پیلا پن بھی دور ہوگا اور درد میں بھی افاقہ ہوگا کچھے انار کا پانی بالو میں لگاؤ بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے آٹے میں لیمون ڈالو آٹا خراب نہیں ہوگا نیم گرم پانی پیا کرو آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقا